کمیٹی نے عوض پورے معاملے کی رپورٹ سوپی ہے کہ پردار منطرین کی سرکشہ میں لاپرواہی ہوئی ہے پلجاب پولیس کے افسروں نے لاپرواہی بڑھتی یہ کمیٹی نے کہا ہے فیروزپور کے سسپی نے لاپرواہی بڑھتی تھی پلجاب پولیس کے جوانوں کو بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ بات کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہی ہے سمیت ہمارے سیوگی اس خبر پر جو چکے ہیں سمیت مجھے یاد ہے کہ فیروزپور میں جم کر اس کو لے کر راجتی بھی ہوئی تھی بوال بھی ہوا تھا پی ایم کی سیکریٹی بریج کو لے کر اب کمیٹی بھی وہی بات کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی لاپرواہی بڑھتی گئی تھی بلکل دیکھئے کہیں کہیں یہاں پنجاب سرکار سوالوں کے ہیرے میں ہے کیونکہ لگتار یہ مان جو ہے وہ بیجی پیو اتھاری تھی یہ موڈی کی سرکشہ میں چوک کی گئی ہے پنجاب سرکار لگتار اس بات کے اپنا پلہ جھا رہی تھی لیکن سپریم کورٹ کی اوٹ سے جو کمیٹی گھٹی گئی تھی جسٹس کنٹو ملوکتا کی جو کمیٹی تھی اس نے جو اپنی فائنڈنگ سپریم کورٹ میں تھی ہے وہ کہیں نہ کہیں پنجاب سرکار سوالوں کے گھرے میں بڑھا کرتی ہے یہاں سیرے طور پر یہ کورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس کے جو ادھیکاری ہیں انہوں نے لاپروہی بڑھتی تھی خاص کر جو فیروشپور کے جو ایس ایس پی ہیں ان کو سیرے طور پر جمعیدار کھرائی گیا ہے اور کہا ہے کہ پی ایم موڈی کی سرکشہ میں چوب کے لیے فیروشپور کے ایس ایس پی جو ہے وہ جمعیدار ہیں انہوں نے لاپروہی بڑھتی ہے کمیٹی نے پولیس والوں کو بہتر تیننگ کے لیے کچھ سفاریتیں بھیجی ہیں جو ریپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے آج سنوائی کے بعد کہا ہے کہ وہ کین سرکار اور پنجاب سرکار کو یہ ریپورٹ بیٹے گی تاکہ ان تمام عدی کاریوں کے خلاف ایکشن لیا چاہ سکے تو کہیں نہ کہیں پنجاب سرکار پوری طرح سے کھٹ گھرے میں ہیں یعنی ایک طریقے سے سمیت یہ بھوشک کے لیے بھی ایک طریقے سے الارمنگ سچویسن سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے سپریم کورٹ کی کمیٹی نے بتا دیا ہے کہ ابھی یہاں کے جوانوں کو اور پولیس کو بہتر ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پر یہ گھٹنا گھٹی تھی وہاں سے پاکستان کا سرحب جارت دور نہیں تھا جی بالکل دیکھئے عدی کاری جو ہیں وہ کس کے عدین آتے ہیں پنجاب سرکار کے اندر آتے ہیں یہ تمام عدی کاری اس کے لیے جو ایکاؤنٹبل ہے وہ پنجاب سرکار ہے اب یہ جو ریپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کینگ اور پنجاب سرکار کو بھیجے گا تاکہ ان تمام عدی کاریوں کے خلاف سخت سے سخت کروائی جو ہے وہ کی جائے بہرحال اب سپریم کورٹ نے سیدھے کہہ دیا ہے کہ یہ جو کمیٹی کی جو فائننگ ہے وہ آگے کن سرکار اور پنجاب سرکار کو دی جائے گی تاکہ بہت سمیں ایسا تبارہ ایسی گھٹنا نہ ہو سکے اور ایسے اکھات کا جو پیروچپور کے سسپ ہیں اور جو تمام عدی کاری ہیں جی کھائی آگے آنے پر سمیں میں کئی عدی کاریوں پر گاج بھی گر سکتی ہے سرکار بھی سوالوں کے گھرے میں بنے رہے ہمارے ساتھ ایک اور سایوگی اروند کچھ جانکاری دے رہے ہیں سیدھا اروند کی طرف رکھ کرتے ہیں سلی تو لگاتار دیکھئے جو خبر نکل کر سامنے آرہی ہے کمیٹی کی طرف سے بھی اب کہہ دیا گیا ہے کہ اس پورے معاملے میں چھوک ہوئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے ادھیکاری ہو سکتے ہیں جنہوں نے لاپروہی بڑھتی ہے آگے آنے والے سمیں میں کاج گرے لیکن جو سپریم کورٹ اب یہ رپورٹ کے اندر کو بھی سوپے گا اور اس کے بعد پنجاب سرکار سوالوں کے گھرے میں مجھے یاد ہے کہ میں پردان منتری نریند موڈی کی ریلی کور کرنے کے لیے فیروزپور گیا تھا اس دن کافی بارش بھی ہو رہی تھی پردان منتری کو آنا تھا لیکن لیٹ ہو رہی تھی کہہ رہا تھا کہ بارش کی وجہ سے ان کا چوپر وہاں لیٹ سے پہنچا اور اس کے بعد جب ان کو وہاں سے نکلنا تھا تو بیچ یہ جہاں پر ان کی گاڑی رکی تھی جو یہ فائل فٹیج ہم دکھا رہے ہیں یہ دراصل میں ایک پھول تھا اور وہاں پر ان کی گاڑی رکی تھی جبکہ جو پی ام اگر چلتے ہیں تو ان کا جو ایک پروٹوکال ہوتا ہے کم سے کم پی ام کے روٹ میں کم سے کم چار سے پانچ کلومیٹر دور تک بلکتہ کیا جا سکے تو جو چوک ہوئی ہے پردھان منتری کی سرکشہ کو لے کر اس وقت بھی آپ کو بتا دے کہ جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا پجاب سرکار پر کئی سوال اٹھ رہے تھے اور بیجو پی کافی زیادہ اس کو لے کر آکرمک بھی ہو رہی تھی کیونکہ پردھان منتری کی سرکشہ کا سوال تھا حالانکہ پنجاب سرکار اس سمیں بھی زمیداری نہیں لے رہی تھی کمیٹی کی طرف سے صاف ہو گیا ہے کہ اس پورے معاملے میں لاپروہی بڑھتی گئی ہے اب یہ پورے معاملے کی رپورٹ سوپریم کورٹ سرکار بھی ایک طرف سوالوں کے گھرے پر رہے پھر اس پور کے سس بھی ہے جنہوں نے لاپروہی بڑھتی پولس جوالوں کو بہتر پریننگ دینی ہے کئی ایسا سوال اس وقت اٹھے ہیں نسی طور پر دیکھیں اس وقت بھی جب جنوری میں یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا سیکیوریٹی پریچھ کا اس وقت بھی جب ہم پیروزپور میں تھے تو جو آئی بکنیس تھے ان سے ہم نے باتچیت کی تھی انہوں نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ پنجاب پولیس کا جو رویہ تھا اس وقت جو دیکھ رہا تھا وہ کئی نہ کئی لاپروہی والا ہی دیکھ رہا تھا دیکھیں اس وقت ایس ایس پی کو ٹرانسور کر دیا گیا تھا نئے ایس ایس پی آنند فانم میں بھلائے گئے تھے لیکن ہم منسٹری نے بھی ایک کمیٹی کا گٹن کر لیا تھا لیکن ہم منسٹری جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے کمیٹی کا گٹن کیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ کی کمیٹی کا اب ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے وہ اب ساپ ہو چکی ہے وہ ریپورٹ اب سرکار کو بھی بھیجی گئی اب چارج کے لیے آگے کی کاروائی جو ہے وہ اب ہم منسٹری کرتی نظر آئے گی اب جو ہے ہم منسٹری اور سپریم کورٹ کی دونوں کی ریپورٹ کو جو ہے وہ میچ کیا جائے گا ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے ایم ایچے کی ٹیم بھی جو ہے وہ لٹان پر پہنچی تھی اور پورے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت ہشوینی شرما پنجاب بی جے پی کے ادلکش اس پر جو چکے ہیں ہشوینی جی مجھے یاد ہے کہ اس گھٹنا کو لے کر کافی سیاسی بواد ہوا تھا اور کانگریس نے کہا تھا کہ بی جے پی بے وجہ معاملے کو طول دے رہی ہے آج ساری تجھے جو کمیٹی میں سامنے رکھی ہیں ہم نے اس سمیں بھی کہا تھا بینہ سرکار کی اشارت ہے بینہ اس سمیں کانگریس کے مکہ منٹری کے اچھنے تھی جو مڑی اونچیوں کی آواز میں بولویے تھے کہ کچھ ٹھوک نہیں ہوئی ہے آج سمیٹی نے جو ریپورٹ دی اس نے اس کو آمادی بات کو صد کیا ہے کہ سارکار نے ہی اس سمیں ٹھوک کی تھی اور ایک بات سمجھے پولیس اور جو ہمارے منسٹری کانگریس کے منٹری کے پاس کیا پولیس کبھی بینہ سارکار سے اس دیش کے تلدار منٹری جو دیش کا گھورو ہے ان کی سرکسہ سے تلد کرنے کا رزق لے سکتی ہے اس کے پیشے ایک بہت بڑا جنجم طرف جس میں سرکار کے موری سرکار سامل کی اور انہی کے شہر پر ہی مولیس میں اس پر کارا بہوار وہاں پہ کیا کہ دیش کے پروان منٹری کو اس رون سے رکھے آئے تو آگر ہی بند ہو چکا تھا جی جی تو اس لیے مجھے لگتا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پی ام کا جو روٹ تھا وہ ہمیں پہلے شیئر کیا گیا تھا بات میں اچانک سے جو تبدیلی کی گئی وہ ہم سے شیئر نہیں کیا گیا تھا وہ ہمارے سنگیان میں نہیں تھا آپ کو دخائیے کیا کبھی ایچا ہو سکتے یہ اس سمیں بچکا تھا پہ کرتے تھے اور یہ اس سمیں کے مکہ منٹری پلکیاں لے لے کے اپنی گلتی ماننے کی جگہ خاناب شراب سے رکھے تھے اور بینہ اس سمیں کی سرکار کے جیس پر بڑی کرتلا نہیں ہو سکتی کہ دیش کے پردام منٹری کو ایسے پول پہ جا کے گھڑا کر دو جو آگے سے رکا ہو گا ہے جی تو مجھے تو یہ لگتی ہے کہ وہ پولیٹ پرشاندن تک سیمت معاملہ دیں گیا ہم ہم جی چھریا آج خود سپریم کورٹ کی کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز رکھی ہے اور بڑی بات یہ کہی ہے کہ لاپروہی برتی گئی تھی بہت شکریہ 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 ہماری ساتھ جڑنے کے لئے اور اس وقت بڑی کمر آ رہی ہے جارکنڈ کی سیاست سے جڑی ہوئی جارکنڈ کے موکے بند